بسم اللہ الرحمن الرحیم منحاج المسلم درس نمبر سترہ ہے الفسابعشر الیمان بیوجوب محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی یہ بتانا چاہتے کہ دیکھ پیانبار علیہ السلام کے صحابہ کی محبت و عجب اس پر ایمان رکھنا بھی لزمی ہے قرآن و حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے وابضلیتہم اجلال عیمت الاسلام وابضل ہوگی اور پھر عیم اسلام علماء دن بزرگان دن کی تکریم عزت اور عدب کرنا ہی بھی دین کا حصہ ہے وطعات ولاد امور المسلمین اور جو مسلمانوں کے حکمران ہوتے ہیں والی ہوتے ہیں ان کا بھی کیا کرنا ماننا ضروری ہے یؤمن المسلم بیوجوب محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی بیتی وابضلیتہم اس پر مسلمان عقیدہ رکھتے کہ صحابہ کی محبت و عجب علی بیت کی تکریم غیرہ وابضلیت مالا من سوہ من الممینین والمسلمین کہ امت میں سب سے افضل صحابہ ہیں وانہم پی مبینہم متپایتون پی الفضل اور صحابہ کے درجہ پس میں ایک دوسرے سے زیادہ ہیں وعلوی ترجہ بھی حسب از بقیت پیل اسلام باز کی درجہ کچھ بڑے ہیں ہونچے ہیں کہ باز نے پیل اسلام لے وغیر وغیر فعبدلو ہمو الخلفائی الراشدون الاربا خلفائی الراشدین سب سے افضل امت میں انبیاء کے بعد سم ابو بکر ومرعوم عثمان علی رضی اللہ عنہ سم العشرت المبشرون بالجنہ پیر اشرہ مبشرائی وهمو الراشدون الایم الاربا شارتون من خلفائی راشدیننا باکی جوی طولح بن ابید اللہ زبیر بن العوام ساد بن ابی وقا سید بن زید ابو بیدتو عامر بن الجراخ عبدالرحمن بن عاب سم توی اشرہ مبشرائی سم احل بدر پیر اس کی بعد احل بدر ابزالی سم المبشرون بالجنہ من غیر العشرة پیر اس کی بعد اشرہ مبشرائی کیلو دیگر بی صحابہ جو مبشرین بالجنہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ حسن حسین حسنین ثابت ابن قیز بلال بن رباخ وار وغیر سم احل بیعت الردوان وقانو الفا نواربعمیت صحابین رضی اللہ عنو مجمعین بیعت رضوان والی صحابہ جنو انکی کرکی درخ کی نیچی صحابہ سے بیعت کی تی پیامبرسان سے بیعت کی تی چھو دستو آپ پراتک کام آئیم من المسلم بیوجود بیجلال عیمت المسلمین عیمت الاسلامی و احترامی متوقیری متعدد بیمان من دا ذکرہیم اس طرح سے عیمہ اسلام کی تکریم توقیری ذاتی بھی واجب ہے ان کا دب کرنا و ہم عیمت الدین و عالم الہدا قرآن والفقہ والمحدثین والمفسرین من التابعین و تابعی تابعیہم رحمہم اللہ عیمہ دین سے کون مراد ہے جیسے کہ قرآن کرام قاری حضرات ہیں پقہائی دین محدثین کرام مفسرین تابعین تب تابعین و غیرہ علمائی دین و زرگانی دین ان کو کہتے ہیں تو ان کا عدب ان کا نام ذکر کرتے ہوئے عدب سے ذکر کرنا ان پر تن تشنی نہیں کرنا یہ سب کیا ہے واجب ان کی باتیں ماننا یہ سب لازم ہے کمائیو من المسلم بیواجب بیواجب تواعاتی ولاتی امور المسلمین و تاعظیمہم جسے کہ ولاتی امور ہوتے ہیں والی بادشاہ سے لے کر ان کو کہتے ہیں مناصب الاخترام والجہاد امام ان کے ساتھ جہاد کرنا کہ جب وہ جہاد پر جا رہے ہیں آپ بھی ساتھ جائیں گے یہ نہیں بولیں گے کہ یہ سیئی نہیں ہے واسوالا خلپا ان کے پیچے نماس پر نبیسی وحرمت الخروجی علیہم ان کے خلاف بغاوات سایینی ولدا پا ہو یلتزی محیال کلی حولای المسکرین بیاداب خاصا تو ان کے سب آداب نیچید آئیں گے خاصا آگے دیکھ اما اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلو بیتی سابا کی آداب اور آلو بیت کی اس کی کیا دلیل دیکی نمبر ایک یحبهم لحب اللہ تعالی وحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہم کہ اللہ و رسول بھی ان سے ما بات کرتے ہیں قرآن کریم کی یہ بات دیکھ یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصوفیت اللہ بی قومن یحبهم ویحبونہ اذلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین کہ اللہ اسے لوگ لائیں گے جو اللہ کو پسند کریں گے اللہ ان کو اور مسلمانوں کے لئے نرم اور کافروں کے لئے سخت سجائے دونے پی سبیل اللہ ولی خافونہ لو متلائے آگے سے پڑ دیکھ محمد رسول اللہ واللہ کے رسول محمد والذین معہ شداء علی الكفار رحماء بینہم وہ جو اس کے ساتھ صحابہ ہے کافروں پر بہت سختے مسلمانوں کے لئے پاس میں ایک دوسرے کے لئے شروع شاکر ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے درولا تتخیدوهم غرضم بعدی میرے بعد ان کیوں اپنی باتو کا حدف نشان نی بنانا فمن حبهم فبی حبهم جون سے ما بات کرے گا تو میری وجہ سی ومن اب غضهم فبی بغضی اب غضهم جون کو نی چاہے گا تو سمجھ لی مجی نی چاہتا ومن آدھاهم فقد آدھا نہیں جون کو تکلیب دے گا مجی تکلیب دینے جو مجی دے گا تو اللہ کو نراز کیا جو اللہ کو نراز کرے گا دوسری دلیل جو سب مسلمان سے افزال قرآن گواہ دیرے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بی احسان سابقین والانصار پہلی سبقت کی اسلام میں اسلام کی طرف مہاجر انصار ازرات جنہوں نے پیمبر کی اتباع کی اور اچائے کے ساتھ رہے رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے راضی ہے اللہ ان کے لیے جنت وغیرہ تیار کیا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو کچھ بھی برا مت کہنا کچھ برا مت سوچنا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ دَحَبَا اگر کوئی احود پہاڑ کے برابر بھی سون خرچ کرے مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصْوِفَا ایک کلو صحابی نے خرچ کیا ہو اور تم نے ایک پہاڑ کے برابر سون خرچ کیا ہو تمہارا صحاب اس کو نہیں پہنچ سکتا نمبر تین کو دیکھ اَيَّرَا اَنَّا بَبَكْرَ نَصْدِّقِ اَفْضَلَ صحابی رسول اللہ علیہ وسلم ومن دون مال الاطلاق صف سے افضل صحابی کون صحابہ میں بباکر صدیق سے وَانَّا الَّذِينِ اَلُونَ فِي الْفَضْلِ پھر فَضْل میں کون قریبی عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ وَذَلِكَ لِقُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل یہ ہے لَوْ كُنتُ مُتْتَخِذًا مِنْ اُمَّتِ خَلِيلًا لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِهِ کہ میرا دوست حقیقی تو اللہ ابو بکر میرے دوستے میرے بھائی ہیں تو دیکھ اس ثابتو وَقَوْلِ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمیں ابن عمر کیا کہتے ہیں کہ جس وقت میں ہم بارشان زندے تھی جب بھی ہم بات کرتے تھے تو پہلے ابو بکر کا نو پھر عمر کا پھر عثمان کا پھر علی رضی کا ذکر کرتے تھے پہ بھائی غدالی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يُنْكِرْهَا فَلَمْ يُنْكِرْهَا فَلَكَوْلِ عَلِي رضی اللہ عنہ وَلِقَوْلِ قَوْلِ عَلِي رضی اللہ عنہ نبی ہا ابو بکر ثم عمر وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ الثَّالِس اگر تیسرے کا کہتا تمہیں کہتا یو کون عثمان رضی اللہ عنہ یعنی اگر تیسرے باتون تو عثمان نمبر چارہ یقر بمزایاهم ویعترف بمناقبهم کسابا کی مناقب خصوصیات کو بمان لے امان قبط ببکر وعمر وعثمان بقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لے احد ایسے ایک دن وہ خود پہاڑ پر ایتینوں صحابہ پہ انبار علیہ السلام کے ساتھ تے فَقَدْرَ جَبْا بِهِمْ وَهُمْ فَوْقَ ایک دن پہاڑ پہ زرزلایا کپ کپانے لگا کچھ تر ترہ ہٹوئی فَرْمَا اُسْكُنُ حُدَ اِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌ وَصُدِّقٌ وَشَهِيدَان کہ اب کیوں پر اللہ کی نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے عمر عثمان جو شہید ہو گئے تھے وَقَوْلِهِ لِعَلِيْن رضی اللہ عنہ علی سے وہ کیا فرمائے مَا تَرْضَدَ انتَكُونَ مَا تَرْضَ انتَكُونَ مِنِّ بِمَنزِلَةِ حَرُونَ مِن مُوسَى کیا آپ کیا خوش نہیں کہ حرون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اس کی بائی تھے مدد کی بہت سارے کاموں میں تو آپ بھی میرے لے سے ہیں مطلب یہ نہیں کہ آپ نبی ہیں کہ آپ کیا ہیں میرے دوستیں میرے قریب ہیں دامات تو ایسے بھی تھے وَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَاتْقِمَاتُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ سردار نہیں ہوگی وَقَوْلِهِ لِذُبِيرِ بِنِ الْعَوَامِ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي ہر نبی کے ایک خاص دوست ہے سچ مخلص وَإِنَّ حَوَارِيِّ وَقَوْلِهِ عَوْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرِ سی کیا کہا اِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِح زید بن عارسہ سی کیا کہا اَنتَ اَخُونَ وَمَوْلَانَ وَقَوْلِهِ جَاپَر بن عبی طالب سی کیا کہا اَشْبَهْتَ خَلْقِ وَخُلُقِ اَخْلَاقِ مِنِ سُورَتْ مِنِ مِرِ مُشْعَبِهِ وَقَوْلِ لِهِ بِلَالِ بِنِ عَبَا سی کیا کہا بِلَالِ عَبْدَ اللَّهِ سَمِعْتُ دُبْنَ عَلَيْكَ بَيْنِ عَدِيَّ فِي الْجَنَّةِ جَنَّتْ مِن جَارَتَابْ کے پوکی آہَتْ مِنِ سُنِی آگیا گی وَقَوْلِ بِسَالِ مَوْلَا عَبِ حُزَيْفَ عَبُو حُزَيْفَ کی مَوْلَا جُوتِي نَا غلامہ ذکرد السالم کی مطلعہ عبداللہ بن مسود عبی بن کعب محض بن جبل کی مطلعہ کیا کہا استقرئ القرآن من اربعہ قرآن سی کو پڑھو چار صحابہ سے من عبداللہ بن مسود وَسَالِم مَوْلَا بِحُزَيْفَ وَعُبَي بن کعب وَمُعَاذِ بن جبل چار صحابہ وَقَوْلِ فِي عَائِشَ عَشَاء کی مطلعہ کیا کہا فَضْلُ عَائِشَ عَلَ النِّسَاء وَقَقُولِ فِي الْعَنصَوَارِ کی مطلعہ کیا کہا لَوْ أَنَّ الْعَنصَوَارَ سَلْكُ وَادِيَنَوْ شِعْبَ لَسَلَكُتُ فِي وَادِيَ الْعَنصَارِ انصار جس جگہ بی چلی جاتینا میں ساتھ چل جاتا وَلَوْ لَا الْحِجْرَ لَكُنْ تِمْرَ من الْعَنصَار مِمْ مُحَاجِرُ هُنَا حِجْرَتْ مِنِكِی وَقَالَ الْعَنصَوَارُ لَا يُحِبُّهُمِ إِلَّا مُؤْمِن انصار ست مسلمانی محبت کرے گا وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَاپِقُ اگر نفرت کرے گا تو کیا ہوگا منافق آدمی ہوگا وَمَنَ حَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَكَقَوْلِهِ پِ سَعْدِ بًا مَعَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ بن حَبَّةَ وَمَنْ قَبَضَهُمْ أَسْحَابِ النَّبِي صَلی اللَّهُ پِلَيْتِ رَسُولِ الْحَبَلَاهُ فلیلت مظلمہ کالی تاریخ اندیری میں رات میں حسید بن خزیر ساتھ تیپیم برسان کے گھر میں فلمہ خرجا وعدن نوبر بین ایدیہما یمشیان فیہے ایک اور صاحبی بیتا جب چلے گئے واسط ان کے سامنے روشن جو ہے جلنے لگی روشنی ہو گئے لیٹسی لگ گئی فلمہ تفرق تفرق نور مہمہ جب لگا لگ گئے راستے تو روشنی بھی لگا لگ گئے ایو بی میں آپ کو یہ سورت سنانا چاہتا ہوں لم يكن اللذین کفر تو اس نے پوچھا کہ اللہ نے میرا نام لیا فرمایا ہاں فبکاؤ بی وکا قول پی خالد بن الولید کی مطالق کیا کہا سیف من سیوف اللہ مسلول یہ تلوار ہے اللہ کی جو تان جو کیا کی گئی ہے کھینچ لی گئی ہے کا پھر اوپر وکا قولی فی الحسن ابن هذا السید یہ میرا بچہ جو انسردار ہوگا وَلَعَلَّ اللَّهِ يُسْلِخَ بِهِ بَيْنَ فِيَتِينِ مِنَ الْمِسْلِمِينَ کہ اس کے ذرے سے دو پھرقو کہ بیج جو ہے سلح ہوگی وَكَ قَوْلِ بِيَوْ بِيَدَةِ وِنَ الْجَرَحْ لِكُلِّ أُمَّةٍ وَأَمِينَ وَإِنَّ أَمِينَنَا اَيَّتُهَا الْأُمَّةِ اَبُوْ بِيَدَةُنُ الْجَرَحْ رَضِ اللَّهِ پانچ بھی بات سن لے یا کفو عن ذکر مسویح میں اس کو تانیل خلافی لذی شجر بینهم صحابہ کی برائی بیان نہیں کرے گا اور جو ان کی بیچ اختلافات ہوئی تھی ان کو نہیں چڑے گا لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَصُبْ وَاسْحَابِ اِكْتِهُوَ لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِهِ آرِبَدٍ نمبر چی ایو من ابی حرمت زوجات رسولی صلی اللہ علیہ وسلم انہن طاہرات مبارات وَأَيَرْتَضَ عَنْهُنَّ پیانبار علیہ السلام کی زوجات مبارکات متحرات ان کی متعلق قید رکی گا کہ وہ متحر طاہر پاک دامن وَيَرَانَّ هَفْتَ لَهُنَّ خَدِيجَةُ بِنتُ خُوَيْلَدَ انمی افزل جو خدیج رزیلنتی وعیشہ بنتی ابی بکر وذلک لقولی تال النبی اولاب المؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم عیم اسلام کی قدر کیو کرئے گا دب ومئیمت الاسلام من قراب محادثین وفقاها فَإِنَّهُ يُحِبُّهُمْ وَيْتَرَحَّمُ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَعْتَرِفُ لَهُمْ بِالْفَضْلِ امہ اکرام کا احترام کرے گا ان کے افضلیت کا دل میں خیال رکھے گا ہمارے افضل لوگ انہوں نے اسلام کے پہنچانے میں دن کے پہنچانے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہمارے احسات عزاہ ہیں لَنَّمْ ذَكْرُ بِقُولِ اللَّهِ تَعَلَى وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَان وُولُك جِنُونَ فِي رسَابَ وَالتَابِينَ تَبَةَابِينَ كِي بِرَوِيكِ رَضِی اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوعًا وَبِقُولِ الرَّسُولِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُكُمْ قَرْنِ صَحَابَ سُمَّ الَّذِينَ لَنُمْ تَابِيِنُ ثم اللہزین اللہن پیرتابہ تابین فعامت القرآن والمحدثین والبقہہ والمفسرین كانوا من اہلی هذه القرون خلاصة الذین شہید لهم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخیر اکثر محدثین والمائی ميدین اذنی تینو زمانو کیتے وقدسنا اللہ تعالی للمستغفرین لمن سبق بالایمان اور لانی ان لوگو کی تاریف کی ہنجو ان کی کیا کرت استفار کرتی جو ہم سے پہلے گزر ایمان کے ساتھ نمبر دو لا يذکرم اللہ بخیر ان خیر کے ساتھ ان کی بات کرے گا وَلَيْعِبُ عَلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَى رَأْيًّا ان علماء دین کے خلاف ایب تشنی وغیرانی کرے گا وَيَعْلَمَنَّمْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ مُخْلِسِينَ فَيَتَعَدَّبُ مَعْنْدَ ذِكْرِمُنْ كَادَبْ کرے گا بات کے لوگوں پر ان کی رائے کو تفضیل دے گا تفضیل کرے گا وَمَا رَأَوهُ عَلَى مَا رَأَاهُ مَنَتَا بَعْدَهِمْ مِنْ عُلَمَا وَفَقِهِ وَفُقَهَا وَمْفَسِرِنُ وَحَدِّسِينَ تو بات کے جو لوگ ہیں ان کی رائے سننن کی رائے بڑی سمجھے گا بات کے جو ایم علماء ان کی بات نہیں چھوڑے گا مف میں خاما خامے کہ یہ کہے دے کہ نحن رجال و ہم رجال نہیں ہاں جب اللہ کی بات اور رسول کی بات اور صحبی کی بات پھر تو چھوڑ سکتے ہاں جب یہ تینوں نہیں ہیں تو پھر ان کی بات ماننی ہوگی نمبر تین اَنَّ مَدُونَ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَ مَالِكُ وَالشَّابِي وَأَحْمَدُ وَبُّ حَنِيفُ وَرَحِمُهُمُ اللَّهُ وَمَا رَعَوْهُ وَقَالُوهُمْ مِّنْ مَسَائِلِ الدِّينِ وَالْفِقْهِ اور یہ جو آئیم آربعہ ہیں یہ تو معلوم ہے سب کو جو انہوں نے مسائل دین بنائے فقہ ان کے علاوہ جو ہے وَالشَّرْحُ بَحُمِدُ مِنْ کِتَابِ الْوَسُنَّةِ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ شریعت تو قرآن و حدیث سے آگئی ہے نا وَالَيْهِ سَلَمِ اللَّهِ مَا فَحِمُوا مِنْ هَذِهِ الْمِنْ هَذَيْنِ الْأَسْلِيينِ لیکن آئیم آربعہ نے جو کچھ کہا ہے وَالَيْهِ مِنْ هُمَا وُنی سے استنباد کیا ہے وَقَاسُوهُ عَلَيْهِمَا قِيَاسِ کیا ہے اذا عوازهما نص من هما او الیشار او الیمان فیهما نمبر تین نمبر چار یاران لخز بما دون احد هلائی الالام من مسائل الفقہ ودین جائز اینا ایم آربعہ کیلہ کی سیاور امام کی بات کو لین بجائز وانا العمل بی عمل بشریعت اللہ عزوجل لما لم يعارض بنص صریح صححح من کتاب اللہ سنت رسولی جب تک کسی نص کے خلاف ناہون کی بات تو لے سکتے اس پر عمل کر سکتے فَلَيْهِ تَرَكُوا قَوْلُ اللَّهِ وَقَوْلُ الرَّسُولِ لِقُولِ اَخَدْمِمْ خَلْقِ كَائِنًا مَنْكَانًا حاجب اللہ کی بات ورسول کی بات دوسر کی خلاف کسی کے بات کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی صحیحنا جی سے اللہ نے فرمائیو الَّذِنَمْ لَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَ اللَّهِ وَرَسُولِ وَقَوْلُ مَاتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُضُوهُ وَمَا نَاحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتُوهُ یہ تو کیا عطل بات یہ نایت نبی بات بس آگے پانچ مراتی کی راہنم بش بشروں نسیبون و اختیون یہ بھی سوچ لکا ایب ماربای دیگر مولا میدنو بانسان تینا غلطیون سبیو سکتی تی خطا وَقَدْ اختیخَدُمَ الحَقَّ فِي مَسَالَتِ مِنَ الْمَسَائِلِ لَعَنْ قَسْدٍ وَعَمَدٍ حَاشَاہُمْ کہ ارادتاً وہ کوئی مسئلہ غلط نہیں بات آتی تی لیکن اشتحاد میں سا ہوتے غفلت صحوہ نسیان کی وجہ سے عادمی اختیاد کی وجہ سے باز اکات ہوتے تو مسلمان کیا کرے گا تعصب نہیں کرے گا اور ایک دوسرے کی باتو کو لڑائے گا نیا پس میں نمبر شو یعذرهم فی مختلف فیہ من بعض مسائل دین الفرعی فرعی مسائل میں جمعیہ ایمار باقی دیگر ایمار کے اختلاف ان میں ان کو معذور سمجھے گا اور یہ نہیں بولی گا کہ اس نے اپنی عرائی سے کیا یہ کیا ہو کیا انہوں نے دلائل کی قوت اور ضعب کا خیال کر کے سکیے وَعَرَانَ اختلاف ان میں ایکن جہلا منہم ان کے اختلاف کو جہل نہیں سمجھے گا تعصب نہیں سمجھے گا وَإِنَّ مَاکَانَ اِمَّا أَنَّ الْمُخَالِبَ لَمْ يَوْلُوَ الْحَدِیثِ کیونکہ بازا کات کسی کو حدیث پہنچتی تھی کسی کو نہیں اور کسی کو نسخ پتا چلتا کسی کو نہیں پتا چلتا اور کسی کی دلیل زیادہ راجح ہو تھی کسی کی افضل و دیس لیسا یا بازا کات اس کو یہ بات اس حدیث آیت سے نس سمجھاتی تھی دوسرے کو بات نہیں سمجھ آئی اَوْ فَهِمَ مِنْهُ مَا لَمْ يَفْحَمْهُ غِيْرُو کیونکہ کہ بہت ساری فکروں میں فهموں میں اختلاف ہوتا ہے کہ لفظ کا مدلول کچھ اور سمجھے فَيْخْمِلُوَ الْحَلَا کُلُّنَا لَا فَهْمِ الْخَاسِ ہر ایک اپنے فهم سے اسی کیا کرتا ہے منع لیتا ہے اس کی مثال دیکھیں امام شفیر احمد اللہ علیہ کو آپ دیکھیں اس نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اجنبیہ کو ہاتھ لگے تو اسی حضور ٹوٹ جائے گا کیونکہ اللہ نے فرمی اَوْ لَمَسْتُ مَنْنِسَا جَا تُمْ اور تو کوئی لمس کرو اب لمس سے اس نے ایمانا لیا یعنی اَلْمَسْ ہاتھ سے کیا کرنا ہاتھ سے ٹچ کرنا دوسرے ایمان نے نہیں کہا کہ اسی حضور ٹوٹ جائے گا بلکہ انہوں نے کہا کہ اَوْ لَمَسْتُ مُنْنِسَا سے مراد ہے اَلْمَلَا مَسْتُ وَهِيَ الْجِمَاعِ اُوْ جِمَاع مُرَاد ہے ظاہر ہے سوزو ٹوٹ جائے گا تو دیکھ یہاں پر کوئی کیساتے کو دیکھو لقائل لِمَا لَمْ يَتَنَازَلِ الشَّافِعِيُّ رَحِمُ اللَّا فَهِمِ الْيُوَافِقِ بَاقِيَ الْأَمْ وَبَاقِيَ الْعِمَّةِ کیمَامِ شَفِّرَ مَتَلَلَيْنِ تنازل کیوں نہیں کہ آئی لمس والا منا چھوڑ دیتے نا ہاتھ والا جمع والا منا لے لیتے دوسرے ایمہ سے موافقت ہو جات تو جواب ہے لا يجوز له اَبَدًا اَيَفْهَمَ عَنْ رَبِّي شَيْنْ لَهِ خَالِجُ فِي عَدْنَا رَيْبِ امامِ شَفِّرَ رَحْمَتَلَيْلَيْهِ کوئی یہ مانا جو ساما جا گیا تا نا بغیر کسی شک کیا آیا تا اس کو یہ مانا فل ساما جا گیا تا فل وہ کیوں چھوڑ دیتا ہے اس مانا تھوڑی چھوڑ دیتا ظاہر ہے کہ یہ تو پھر مخالفت جاتی آیا کیونکہ جو اس کو ساما جا ہے اس کو نہیں مان رہے کسی اور کو لے رہے سمیترک لی مجرد رہی یعنی فہمی امام آخر کسی امام کی فہم پر تھوڑی چھوڑ سکتے کیونکہ وہ مشتاہد تے فَيُزْبِحُ مُتَّبِعًا لِقَوْلِ النَّاسِ تَارِكًا لِقَوْلِ اللَّهِ پھر تو کیا ہوا قول خدا کو چھوڑ گیا قول انسان کو پکڑ گیا وہو من عذب الزنوب عند اللہ تو بڑھ گنا ہے نَعَمْ لَوْ أَنَّ فَهْمُهُ مِنَ النَّسِّ عَارَضَهُ نَصٌ صَرِحٌ مِنْ كِتَابَ وَسُنَّةِ لَوَجَبْ عَلَيْهِ تَمَسُكِ بِدَلَالَتِ النَّسَ ظَاہِرَا ہاں اگر امام شیفرمت اللہ علی نے جو مانا سمجھا تھا اس کی خلاف اگر نس مل جاتی سریح کتاب یا سنت سے تو ضرور تھا اس پر کہ نس کو عمل میں لیتے اپنی رائے کو فہم کو چھوڑ دیتے تو دیکھ لیا ایم نے کوئی تاثب نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بفرمی اسمعو و اطیعو و ان تعمر علیکم عبد حبشی منہ امام کی اطواتم نے کرنے ہوگی دیکھ و من اطواع امیری دیکھ امیر کا لفظ ہے ولیکن لیا اطواعتم فی مستی اللہ عز و جلی یہ بات سمجھ لکی امی کی اطواع تب ہوگی یا ولاد عمر المسلمین کی کہ جب اللہ رسول اور حدیث کی خلاف بات نہ کریں ہاں اگر انہوں نے دین کی خلاف بات کی تو پھر اطواع کرنا جائز نہیں ہے انما اطواعت فی المحروف صرف جائز بات میں نیک بات میں اطواعت لازم ہے کہ لا اطواعت لی مخلوق فی مصیت الخالق جا پر اللہ و رسول کے نفرمانی نا ہونا وہاں پر آپ اس کی بات مان سکتے سب نمبر دوسری بات ہے کہ حرمت الخروج یالی ان کی خلاف بغوات نہیں کرے گا ایسا کرنا سیئنی کیونکہ سپر مسلمان میں تفرقہ پڑ جائے گا من کرے ہمین امیری شین فلیس بیرگرون میں کوئی ایسی بات نظر آئے جو اچھی نہ ہو تو سبر کر لی جب تک ان سے کفر بواح نظرانا یا کوئی متعدی بڑا گناہ نہ ہو نمبر تیسری بات ہے ایدو علوم بسلاح وصدادی والتوفیق والعصمت من الشر ومن الوقوع بالخطہ ایمہ کیلئی بادشاہ وغیرہ جو بڑی لوگی مناصب علی ان کیلئی دعا کرے گا اللہ ان کو درست رکھے ان سے اچھی کام لے ان کو توفیق دیکھیں ان کے بڑے بوجھ اٹانا بڑے مشکل ہوتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بوجھ نہیں اٹا سکتے ہم خود کو نہیں سامال سکے تو حکومت کو کیا سامالیں گے ظاہر جب وہ حکومت سامال رہے تو بڑی مشکل ہے حدین و النصیحہ تو اس محنہ کے لئے کتاب والی عیمت المسلمین دیکھیں نمبر تین ہے ایو جاہد وراؤں میں صلی خلف ان اماموں کی پیچھے نماز بھی پڑے گئے نہیں کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے میں نماز نہیں پڑھوں گے اس کی پیچھے جہاد وغیرہ اور چیز ان کی اطاعت کرے گا اگرچہ وہ مرتقبی گناہ ہو جب تک کفر نہ کرے جیسے پیانبار علیہ السلام سے پوچھا گیا تو فرمائے کہ اسم وطیعو فا انما علیہم ما حملو کہ جو بوجھ ان پارے جو ذمہ دارے ان سے پوچھی جائے گے تم سے تمہاری ذمہ داری کا پوچھا جائے گا تو دیکھیں اے بات ہے